موسیقی اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک مسجد میں ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرص میں پھول پیش کر رہے ہیں کسی خان خان میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہے ہیں تو موڈیے کہہ رہے ہیں کہ تم وخبہ یوزر نہیں ہے کلیکٹر تائے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے یہ وخبہ یوزر کا ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں ایک لاکھ باویس ہزار پانچ سو نینیانوے ریجسٹرڈ وخ پراپٹیز ہیں کتنے ہیں ایک لاکھ باویس ہزار پانچ سو نینیانوے ریجسٹرڈ وخ پراپٹیز ہیں اتر پردیش میں وخبہ یوزر کتنے پراپٹیز ہیں ایک لاکھ باویس ہزار ستہویس نووت فیصد پراپٹیز اتر پردیش میں وخبہ یوزر ہیں خبرستان ہے خانقہ ہے درگائیں ہیں مسجد ہیں اب اتر پردیش میں میں نے جس سماجوادی کے لیڈر کا نام لیا حاجی محمد رضا کے گھر کو توڑ دیئے اس کو مافیا بول کر جب کلیکٹر یہ بولے گا کہ وخبہ یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپٹی ہو جائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی سے وخبہ یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائدات کے حفاظت ملے گی تو موڈی بولیں گے موڈی ہے تو ممکن ہے اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے ہم لے لیں گے نہ خبرستان بچے گا نہ درگائیں بچیں گی نہ مساجد بچیں گے نہ خانخواہیں بچیں گی نہ زیرات کی زمین جو لوگ وف کرتے وہ بچیں گی یہ وخبہ یوزر اگر ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وف ہے حضرت کی درگاہ ہے حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر میں بول کوئی بول دے گا بی جے پی والا نہیں نہیں وف نہیں ہے یہ یہ وف نہیں ہے تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے ٹھیک ہے میں تحقیقات کرتا ہوں یہاں تک سمجھ میں آیا تحقیقات کرتا ہوں اب یہاں سے موڈی کا دماغ دیکھو آپ ان کا جو زہر ہے دماغ میں تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر تائے کرے گا کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار کیوں کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر حضرت کی درگاہ کے اوپر پینڈنگ انکوائری اور وقت کی پاپٹی نہیں رہے گی پینڈنگ انکوائری اور وقت کی پاپٹی نہیں رہے گی تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا اور وہ لگا میں کرتا ہوں آج کروں گا کل کروں گا پرسوں کروں گا معاملہ چلا چھے مہنے سے ایک سال ایک سال سے کتے سال ہوگے ہم تو محروم ہوگے ہماری پراپٹی سے پھر سیکشن فارٹی ہے اس میں ابھی خانون میں اس میں کیا کریں گے آپ سیو وغوٹ کو اختیارے کے جا کرو دیکھا ارے بھائی یہ تو مسجد کی زمین ہے یہاں پہ کوئی قابض ہو گیا چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو سیکشن فارٹی میں رکتا ہے تو نرینجر موڈی بولے سیکشن فارٹی غیب سیکشن فارٹی نہیں رہ گا اور اس کو سپریم کورٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کورٹ کے کیس میں کہا پیرہ نمبر ون سوئنٹی میں کہ یہ اچھا خانون ہے اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو یہ سپریم کورٹ نے کہا سیکشن فارٹی کے بارے میں اور ایسا ہی پرویجن سیکشن فارٹی کا ہندو انڈومنٹ بورٹ میں ہے ہندو انڈومنٹ بورٹ میں ہے کہ وہاں کے اسسسٹنٹ کمیشنر کو کمیشنر کو اختیار ہے کہ وہ مندر کی دیوتاؤں کی جائدات کے نام کو جو دیا جاتا ہے اس کو بچا سکیں مگر آپ نرندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا پھر ایک اور خانون پر کئی ایمنٹمنٹ ہیں اس میں اچھا ٹرائبینل اوف کا ٹرائبینل ہے تو اس میں کہا ہے ایک جج ڈسٹک جج سینئر جج ہیں ریاست کے چیف جسٹس اپائنٹ کرتے ایک عالم دین اور ایک گورمنٹ نومنٹ کرتی اب موڈی کیا بور ہے کوئی ڈسٹک جج نہیں ریٹائر ڈسٹک جج دو ہزار تیرہ میں میں نے نام لے کر کہا اس کا پارلیمنٹ تخریر ہے وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا واقف نے کہا کہ اس جگہ پر خوران پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین ادمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ جہی سے بیس کور میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی تو کیا ہے اس کا مطلب لیمیٹیشن ختم جو خابض ہے بارہ تیرہ سال سے لیمیٹیشن گیا انہیں مالک بن جاتا ہے اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں کلیکٹر صاحب ہیں کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو 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 مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپٹی ایویکیو پراپٹی ہے یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے خاص طور سے پنجاب ہریانہ یوپی سے وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناغرک تھے اس وقت جو بھی بھارت تھا انہوں نے وف کر دیا تو موڈی جی بولے اوہو بھو تھے رہے یہاں پہ ملائی اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں جس کو پارلیمنٹ میں ہم لگ بولتے ڈبل اے دو ڈبل اے ہے بھارت میں کہیں اصد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ یہ دو ڈبل اے ڈبل اے پلس ہیں وہ ڈبل اے مائنس ہیں تو ایویکیو پراپرٹی کا خانون قتم گورنمنٹ کی ہو جائیں گے پنجاب میں ہزاروں اکر ہے وہ غیب بچے گا کیا میرے بھائی صرف نام پہ وفر ہوگا سب چھین لیا جائے گا اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اصد الدین تم جذباتی تخریر کر رہے ہو تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں مطورہ کی عیدگاہ جہاں پر کشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں ان کی خدر کرتے ہیں ان کا خیدہ ہے ہم اس کی خدر کرتے ہیں نائنٹین سکچی فائل انیس سو پینسٹھ میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یوپی سنی وغبورٹ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وفقی آٹھ اکر زمین کرشمہ جنستان جنمستان کو دیتے ہیں دیئے ایگریمنٹ ہوا کوٹ میں گئے دوہزار تیویس میں مخدمہ پڑ گیا اب جب وہ یہ خانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپٹی کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں گئی مسجد اور جیسا کہ آپ نے ہم نے سنا کہ آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے ہیں حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں موجودہ مہراشتہ کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس کو آپ سمجھ رہے میری بات کو پھر اترا کھن میں یقصہ سیویل کوٹ اس ریاست میں لائے گیا ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں ایک مسلمان ان کے پاس ایم پی نہیں ہے ان کی الائنس میں نہیں ہے انہائنو ٹکٹ دیئے نرندر موڈی مگر آ جا پا کے بول رہے ہیں کہ میں وفقی جائداد کو اچھا کرنا چاہوں گا میرے بھائی یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا بلہ کدھر اندر موڈی ہم کو ہماری شریعت ہم سو چین 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 نا چاہ رہے ہیں ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کے چمچے دم چلے جو رنگ برنگ کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں ارے ظالموں تم جب مروگے نا تو تمہارے خبرستان کو گورنمنٹ ڈیکیئر کر دوگے تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کھولوگی مت کرو چاپلوسی وقت حکومت وقت کی یہ وف سب کا ہے مالانہ نے کہا یہ عبادت ہے وف کرنا عبادت ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چاہرہ ہے اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے مگر موڈی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور موڈی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہیں ان سے خطرہ ہے بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وفقی جائداد ہے وہ دو انڈونیشیا کہتے ایک ملیشیا ایک فلاں ملک میں ایک صاحب سے پوچھا میرا سامنے بول رہے تھے میں لہا آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے نہیں نہیں آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ دیے تو وفق ہو گئی آپ کھیت میں جا کے سور فاتح پڑھے تو وفق ہو گئی میں بولا اوف وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا بولے کیا مطلب بہت بڑے عالی مجین تو مذکرائے میں ایک بات بولوں آپ کو برا نہیں مانے تو بولے بولو بلا میں پارلیمنٹ کے کسی کونے میں جا کے کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں میں خسر کی نماز پڑھ لیا میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وف ہو گیا نہیں ہو سکتا نا میری جائداد نہیں ہے پارلیمنٹ بھارت کی ہے بلکہ بھارت کی عوام کی میری جائداد تو نہیں ہے آپ کی بول رہے اب ان سمجھ میں نہیں آیا اچھا ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جل تھے میری بحث سنے سمجھ میں نہیں آگ پورے دلیل سام میں رکھ رہا تھا نہیں تم جنا ٹو ہے میں نہیں میں جنا ٹو نہیں جن نمبر ون دینے والے وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی کیا بات ہے بتائیے آپ مزاق بنا کے رکھ دیئے سی ڈبل اے کا قانون مسلمان کے خلاف ٹرپل تلاق کا قانون مسلم قواتین کے خلاف یویے پی اے کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان دلیت آدھی واسیوں پر انیفارم سیویل کورٹ بنے گا اترا کن میں اگزمشن دیں گے اور ہندو کلچر اور کسٹم کا اگزمشن دیں گے